السلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ خیلے سے ہوں گے دوستو منسٹری آف کومرس کی جانب سے پبلیش ہونے لیڈ اوٹریزمنٹ آپ کی سین پر موجود ہے سب سے پہلے بکنسی ایسسٹینٹ کی گریڈ ایس کے بی پی ایس 15 تین اسامیہ ہیں گریڈ ایسیشن تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کے حوالے سے آپ کے پاس نالیج ہے تو آپ کو ترجیق دی جائے گی سیلیکشن کے بعد آپ کو چھوکہ آئیٹی کورس کرنا ہوگا دو سیلیکشن بلوچستان کوٹے پہ جبکہ ایک فارٹا کے کوٹے پہ ہے 18 سے 33 سال تک کے مردو خواتین اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور لیڈیز کے اندر ایسیشن شامل کے تو مزید آپ کو نہیں دی جائے گی نمبر دو پہ بکنسی ہے اسٹیٹیکل اسسٹینٹ کی گریڈ ایس پندرہ ایک اسامیہ ہیں تعلیم آپ کے پاس گریڈیوشن ہونے چاہیے ایک نومکس اسٹیٹک سے ماتھمیٹکس کا ساتھ پورے پاکستان سے اوپر مرد پہ یہ ایک اسامیہ ہیں 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر 37 پہ بکنسی ہے سٹیٹ اوٹ ڈیپیس کی گریڈ ہے بی پیس 14 37 سیٹس ہیں پورے پاکستان سے تعلیم آپ کے پاس انٹر میڈر رہنی چاہیے آپ کی 80 وٹ پر منٹ شورٹ ہے ڈائیڈنگ سپیڈ جبکہ 40 وٹ پر منٹ انگلیس ٹیبنگ سپیڈ ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کے والے سے آپ کے پاس نولیج ہونا ضروری ہے پورے پاکستان میں سیٹس جوائیڈ کی گئی ہیں کافی زیادہ سیٹس ہیں تو آپ خود سے پڑھ لیجئے گا میں بتاؤں گا کہ وڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی 18 سے 30 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پانچ سالہ ریلیسیشن آلیڈی شامل ہے اس کے بعد اس کے اندر اگلی ویکنسی ہے ایڈ ڈی سی کی گریڈیس کا بی پیس نائن 25 آسامی ہے تعلیم آپ کے پاس میٹرک ہونا ضروری ہے 30 وٹ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے تین بی کا بیسک آئی ڈی کورس آپ کو کرنا ہوگا سیلیکشن کے بعد ان 25 سیٹس کو بھی پورے پاکستان میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ کے سامنے سارا پورٹہ لکھاوا ہے آپ سے پڑھ سکتے ہیں 18 سے 30 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگلی ویکنسی سٹاف کار ڈرائیور کی گریڈے بی پیس فور ٹوٹل اس کی 7 سیٹس ہیں پرائیمری پاس تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ویلی ڈرائیور لیسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور تمام ٹریفک کاماننگ کے والے سے آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہے سات سیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسلام آباد کی تین ہیں بلوشستان کی ایک سنگ رولر کی دو فارٹہ کی ایک 18 سے 35 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگلی ویکنسی ہے ڈسپیچ ریڈر کی گریڈے اس کا بی پیس فور ایک آسامی ہے پرائیمری پاس تعلیم ہونا ضروری ہے ویلی ڈرائیور لیسنس ہونا چاہیے ٹریفک کاماننگ کے والے سے پتا ہونا چاہیے پنجاب کوٹے پر یہ آسامی ہے 35 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ویکنسی ہے 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نائب کاشید کی گیارہ آسامی ہے جو کہ پرائیمری پاس تعلیم کے اوپر ہیں پاسیرس اسلام آباد دو بلوشستان دو سن ارون اے سن رولر جبکہ ایک فارٹہ کے کوٹے پر 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دس پر ویکنسی ہے ریگولا فراش کی گریڈے بی ایس ون تین آسامی ہے پرائیمری پاس تعلیم ہونا ضروری ہے 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پھر ویکنسی ہے چوگیدار کی گریڈ ایس کا بی ایس ون دو آسامی ہے پرائیمری پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اسلام آباد کوٹے پر ایک جبک پنجاگ کوٹے پر ایک آسامی ہے ٹوٹل یہ باند ہوئے آسامی ہیں ان پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے دو طریقے کار ہے ابھی آگے میں آپ کو دکھا دوں گا جو بھی لوگ اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کی ویب سائٹ اس پر جا کے اپنے اپلائے کرنا ہے اس پر اگر میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل جائے گی پہلے سے سرکاج ملاتے میں تو آپ اپلائے کیجئے گا اپلائے کرنے کی لازد 15 دن کے اندر اندر ہے یعنی کہ 11 نومبر کو ایڈورٹائز پبلش ہوا ہے آپ نے 26 نومبر 2022 سے پہلے پہلے اپلائے کر دینا ہے جیسے میں نے سو لنک پہ کلک کیا میرے سامنے یہاں پیج کھل گیا اگر آپ کے پاس زیادہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگا تو آپ نے کامٹ.jogu.pk پہ آنا یہاں پہ about us option آ رہا ہوگا یہاں پہ آگے آپ کیجئے سے ایک جوس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پیج کھل لیا گا ایڈورٹائزمنٹ جو بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ اس پہ کلک کریں گے اپلائے آن لائن کے لیے آپ اس پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک انٹرفیس کھل دیا گا جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ نیشنل جو پورٹل کا ہوگا یہ آپ کے سامنے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آگے آپ سرچ کریں گے by employer کر دیجئے گا یہاں پہ آگے لکھ دیجئے گا commerce جیسے آپ commerce لکھیں گے تو آپ کے پاس ministry of commerce کی وقانسیز آ جائیں گی لکھنے کے بعد آپ نے سرچ پہ کلک کر دیا آپ کے سامنے تمام active jobs آ جائیں گے اس میں سب جس پہ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کیس ldc لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ apply now پہ کلک کر دیں گے کلک کر دیں گے آپ کے سامنے دوبارہ ساری details آ جائیں گے یہ ریٹ شائٹ بھی لکھی ہوئے آپ نے login یہ sign up کرنا ہے اگر آپ کے پاس پہلے ngp کا account ہے تو آپ اپنا login کر کے تفصیلات بھر دیں اگر آپ کے پاس پہلے سے account نہیں ہے تو پہلے آپ نے یہاں پہ آکے sign up کرنا ہوگا sign up پہ click کریں گے 10 منٹ کے اندر آپ اپنا account آسانے سے بنا لیں گے اور بنانے کے بعد آپ login کر کے اپنی details fill کر دیں گے تو آپ کی application submit ہو جائے گی یہ سارا کام آپ نے 26 نومبر سے پہلے پہلے کرنا ہے تو دوستو یہ دی complete ویڈیو ministry of commerce میں آنے اور یہ jobs کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی